بھارتی سینہ پانچ اگس 2019 وہ دن جب پاکستان کو کاغزوں پر بھی مات دی تھی بھارت نے اب تک زمین پر مات بھارت دے رہا تھا اور اس دن بھارت نے جو فیصلہ لیا اس سے پاکستان کاغز پر بھی لاچار نظر آنے لگا تو آتنکی ہم لوگ کے بعد ناپاک کرتو تو پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں ہے پاکستان بھارتی سینہ لگا تار اب سرچ آپریشن چلا رہی ہے یہ سرچ آپریشن ایک بڑے علاقے میں چل رہا ہے لو سی کا پورا حصہ اگر دیکھا جائے تو سات سو چالیس کلومیٹر یا ساڑھے سات سو کلومیٹر کا قریب یہ ایریا ہے اور اس میں جمہو کا ریجن اگر مانا جائے تو کٹ ہوا سے لے کر پنچ تک کا علاقہ جمہو ریجن کا مانا جا سکتا ہے اور اس پورے ریجن میں ہی پاکستان اب ان حرکتوں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے وہ دنیا میں ایک تصویر ایک میسج دے سکے جس کے ذریعے وہ یہ بتا سکے کہ یہاں پر تو حالات اب بھی خراب ہیں اور بھارت کے اس حصے میں لوگ دراصل بھارت کا ودرو کر رہے ہیں ایسا پاکستان کہنے کی اور ستھاپت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن بھارتی سینہ اور بھارت سرکار تصویر کو جو بدل چکی ہے دراصل پاکستان کی پریشانی یہی ہے کہ اس نے انیس سو نواسی میں جب کشمیری پنڈیتوں کا نرسنگھار کروایا گیا اس کے بعد سے اب تک پاکستان نے جو تصویر بنانے کی کوشش کی جس میں کہیں بہت بھارتی سرکار پربحاوی طریقے سے چیزوں کو سامنے رکھ پائی یا نہیں رکھ پائی اس کے بعد پاکستان خواہی ہوتا دکھا لیکن اب پچھلے دس سالوں میں بھارتی سینہ نے حالات کو بدل کر رکھ دیا ہے میرے ساتھ میرے خاص مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں میجر جنرل جے کے بنسل ریٹائرڈ ڈیفنس ایکسپرٹ کے طور پر میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت سواگت ہے آپ کا میجر جنرل جے کے بنسل اور میرے میجر جنرل ریٹائرڈ صدھا کر جی میرے ساتھ رکشہ وششکی کے طور پر اس وقت چڑ رہے ہیں آپ دونوں کا سواگت کرتے ہوئے سب سے پہلے میجر جنرل جے کے بنسل سرپ وناش آپریشن سرپ وناش کیا گیا اور پیر پنجال کے دکشن میں خاص طور پر اس کا فوکس رکھا گیا تھا کیوں رکھا گیا تھا اس کا جواب آپ دے پائیں تو بہت بہتر نہیں بھی دیں گے تو میرا مدہ یہ نہیں ہے کہ رکھا کیوں گیا تھا لیکن کیا آج کیا حالات اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ سرپ وناش ٹو کی ضرورت اب آتنکوادیوں کو آپ پڑھئی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اسی طریقے سے ان کا سمبول وناش کرنے کی تیاری اسی کے ذریعے ملکل سمبول وناش کرنے کی تیاری تو بہت زروں سے ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دو بٹالین بی ایس ایپ کی شیفت کیا تھا ملویشہ سے تین ہزار جو ہیں وہاں پر آرمی کو موگلائز کیا تھا پانسو پانڈوں تھے اور دوگ سپائر سب کو وہاں پر موگلائز کرنے کے ابھی ریسنٹی دو رائے جو آسام رائے پل کی دو بٹالین جو ہیں بھی منیپور سے موگلائز ہو رہی ہیں اور جو دستر پر یہ ہو رہا ہے جتے ہاتھ انبازی دوسرے ہیں ان کا سپائیہ کر دینا جو بھی ہے تو وہ ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم کو پیچھے سے سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ جیسے ہم نے ویڈرو کیا تھا یہاں سے جیسے کتھاوڑین برنٹی میں ہم نے اسٹرن دادار میں فوجیں موگلائز کی تو یہاں گتیبتی بڑھ گئی تھی تو اس بار ایسا نہیں کرنا ہے اگر یہ ساتھ ہزار جو ہماری فوجیں ہیں سکیورٹی فوجیں یہاں آئی ہیں ان کو یہی پر رہتا ہے اور دوسری بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ جہاں سے ان کو موگلائز کیا ہے وہاں پر بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ضرورت ہے تو ان کی نئی بھرتی کر کے وہاں پر دینا یہ نہیں کہ ہم فائر فائٹ ہی کرتے رہیں کدھر سے ادھر ادھر کرتے رہیں تو یہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کو سر پر ایک assessment کرنا پڑے گا کہ ہم کو کتنی فوجوں کی کتنی ٹوپس کی ضرورت ہے ہم اسی حساب سے ٹوپس کو بڑھتی کر کے ان کو پرمنٹ لوکیشن پر رکھنا ہے ضرورتی ہے اور یہ بالکل پروو ہو چکا ہے کہ جب یہاں پر ٹوپس ہاتھ تو اس طرح ہی گتی ویدیاں نہیں ہوئی ہیں گتی ویدیاں جائیں ٹرٹی ٹوناہزر ٹوٹس کے بعد میں بڑھیں ہیں تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کافی قدم ہو چکے ہیں ابھی جو ڈیفینس بارٹس ہیں ان کو بھی ٹیننگ دی جا رہے ہیں ان کو آتیار بھی دے جا رہے ہیں اور جو ان کی وہ لوکل اس طرح پر مہا پر رہائی وہ کریں گے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہی پرس کونٹیکٹ ہوتے ہیں جب ہاں پر آجاتا ہے حالانکہ ابھی ٹوپس بڑھنے سے اور ٹوپس کی خودی بڑھنے سے یہ جو کچھ برومنٹ ہو مغیروں کی بھی ضرورت ہے کہ جسے وہ سیریاں اچھے سے وجل کر سکیں کہ آدھونک انسٹومنٹس جو ہوتے ہیں ان سے وجل اچھے پرس رکھا جاتا ہے تو ان سب چیلوں کو دھانے رکھتے ہوئے جو اس بار اگر ان کو سپایا کرنے کے بعد اور اگر آوشکتہ پڑھے تو سرنجھٹکل اسٹائیل بیسے کہ خدا جمعے گے وہاں پر نونسپیٹس ہیں اور پیک آتا ہے انکوازی کے ریس میں ایک آدھنٹ کرنل آدھنٹس بھی ہاں پہ آ چکا ہے جو کووڈینٹ کر رہا ہے اور ایک بیجر جنرل کووڈینٹ کر رہا ہے ان کو دیکھتے ہوئے مجھتہ بار کے اندر میں کھتنے سارے کیاپ چل رہے ہیں تو وہ بھی ان کو نسنے نامود کرنا بھی بہت آوشک ہے تو یہ ملٹی پرونٹ اپکروچ ہونی چاہیے دیس کے اندر بھی اور جو گورڈر کے اس طرف بھی ان کا سپایا کرنا اس سے میں پاکستان کو محصر دینا بہت ضروری ہے ان کی منشاہ یہ ہے کہ ابھی جو 30 سپٹمبر کو جو لازد دی ہوئی ہے ہمارے یہاں الیکشن کا جو جمعین تصمیریں اس کو یہ سپل نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں لیکن ابھی 9-10 اگست کو جو الیکشن کمیشن وہاں پہ جا رہے ہیں اور جائزہ لے کر کے الیکشن تو ہوں گے اور جو سپایا ہو جائے گا اور جو پاکستان کی ناپاک حرکتیں ہیں یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ کامیاب نہیں ہوگی اور چاہتے ہم لوگ بھی یہی ہیں لیکن کامیاب نہیں ہونے کی پیچھے جو ہوم ورک ہے جو پیپر ورک ہے جو چیزوں کو میپ پر سمجھنا اور اس حساب سے اپنی فورس کو موبیلائز کرنا ایک فلم کا بہت ڈائلاغ تھا وہ فلم کا ڈائلاغ تھا لیکن حقیقت میں میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی جنگ شہید ہو کر جیتی نہیں جاتی وہ دشمن کو ختم کر کے جیتی جاتی ہے یہاں پر دشمن چھپا ہوا ہے میرے جنرل سودھاکر جی میں سمجھنا چاہوں گا اور میرے درشک سمجھنا چاہیں گے پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگ جمہو کشمیر کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے ٹیرین کو سمجھتے ہیں انیس سو اٹھانوے سے دوہزار تین کے بیچ میں یہ جو پورا علاقہ ہے سورنکوٹ کا ہلکا کا یہاں پر قریب ڈیڑھ سو اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں جو ٹیررس تھے لشکر اور جیش کے ایک بڑی نفری تھی جنہوں نے یہاں پر اپنا ہولڈ کر لیا تھا ساتھ بٹالین دو برگیڈ ہیڈکوارٹر کے ذریعے اس پورے آپریشن کو ختم چلانے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی آپریشن سرپویناش میں کیا ہوا اس دوران جو قبضہ کیا تھا ان آتنکوادیوں نے کیا آتنکوادی ابھی بھی سیم پروسس کو فالو کرتے ہیں کیا بھارتی سینہ ابھی بھی سیم پروسس کو فالو کرتی ہے انہیں نیوٹرلائز کرنے کے لیے یا اوور دہ پیریڈ آف ٹائم بھارتی سینہ نے بہت کچھ ایسا سیکھا ہے کہ ان سے چار ہاتھ آگے رہ کر ان کے بیسس تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہاں تکلیفیں آتی ہیں کیا ایسا ہے جو سب سے زیادہ چنوٹی بھرا ہے اور کیوں یہ آتنکوادی ایک بار پھر انہیں ہائی ڈاؤٹس میں اپنا ایک بار پھر سے سٹرونگ ہولڈ کر لیتے ہیں سوداکر جی صاحب راجیب نمشکار اگر یہ سوال آپ کی آواز کٹ کٹ کا آرہا ہے اگر یہ سوال میرے لیے ہے اس کی دھام ہے میں دو تین آپ کے پر ٹائم بہت کام ہوتا ہے میں تو بہت مسکتہانا چاہ رہا میں چاہوں گا آپ کہیں میں نے جیسے میجر جنرل جے کے منسل کو نہیں روکا جیسے آپ کو بھی نہیں اٹ لینگت کا انسر اوکے تھانکیو یہ میرا انداز ہے ہو سکتا ہے میں گلت کہہ رہا ہوں لیکن جتنا سمجھ مجھے آتا ہے لیکچر دیتے رہتا ہوں آرٹیکلز لکھتے رہتا ہوں پینل ڈسکرشن میں معاملہ سیریس ہے اگر پرابلم کو پرابلم کی طرح ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو اس کا ڈائیگنوسس صحیح نہیں ہوگا سلیشن بھی دکھاوا جیسے کاسپیٹک ہوگا معاملہ سیریس ہے سیریس ماملے کو سیریس طریقے سے لینا نیاتی آبشک ہے جنرل صاحب بنسل صاحب نے جو کہے ہیں میں سو پرسن نہیں دو ہزیال پرسن وہ سوی زیادہ اگریب ہو لیکن میرا ایک پرسپیکٹیو ہے میں کوئی آئی دو ناوٹ وانٹو کونٹوٹیٹک تینیوری یہ میرا پرسپیکٹیو یہ معاملہ سیریس اس لیے ہے کیونکہ جو تھریٹ ہے یہ تھریٹ کو ہندوستان صحیح تریقے سے پہچانا نہیں ہے آپ کے چینل میں راجیب آپ اینکن رہ چکے ہیں میں کوئی بات بول چکا ہوں بانگلہ دیش لیبریشن کے باد 93,000 پریزنر اور یہ پاکستان کو کبھی حجم نہیں ہوا اور یہ جو لیبریٹ ہوا ہے بانگلہ دیش یہ ان کو کبھی جو ٹو نیشن تھیوری کے آدار پر پاکستان کریٹ کیا گیا تھا لائنگویج اور ریلیجین کے آدار پر ان کو حجم نہیں ہوا تو تب سے یہ بل بل کرتے جا رہے ہیں الگ الگ ستر پہ جل فکر علی بھوٹون United Nation Security Council میں انہوں نے بھاشن میں یہ بولا ہے تو بلید انڈیا وی تھاوزن کٹس یہ کنسیپٹیل فریموار دیپ سٹیٹ کا آن ریٹن ایجنڈا ایک نکلا ہے پاکستان میں چاہے کچھ بھی ہو جائے سام دام درند بہد یہ ہندوستان کو بلید کریں گے وی تھاوزن کٹ یہ بلید کرتا is not one night threat نہ دس سلکہ نہ بیش سلکہ میرے بیچار کے مطابق long term threat solution long term solution ہوتا ہے short term نہیں یہ بالا کوٹ ایک کر لیے یا اُری کے باد ایک surgical strike اس کا مطلب خوش ہو کے بیٹ گیا اچھا تک وہ نہیں ہوگا جب تب پاکستان ہے ہندوستان کو تیاری حالت میں رہنا ہے اس لئے میں کہ رہا ہو راجی 1999 کارگل لڑاہی سے پہلے exactly یہ حالت تھا کیا کارگل میں ایک division ہا کرتا تھا آبی تو اوپن میڈیا میں آیا ہے تو اس لئے میں بولنے میں کوئی ہی چاکر نہیں کروں گا کارگل میں ایک division ہا کرتی تھی 28 division جب ویلی بلور کشمیر ویلی ویلی دنگا اور ویل 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 بڑھ 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 عباد پتا چلا ایک رگول تو یہ آگے وہاں بیٹھ گئے اور یہ ہی ہو رہا ہے میرے انداز کے مطابق میں تو بھگوان سے ایک پراتن کروں یہ نہ ہو لیکن مجھے لگنے لگا ہے اگر ہم صحیح طریقے سے تو صحیح طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے ایک ایک انداز فیکٹر میں گلوبل سٹیج میں اس کو ڈیل کرنا پڑے گا ایک ریجنل سٹیج میں ڈیل کرنا پڑے گا اور انداز میں ایک لوکل فیکٹر میں اور یہ لوکل سراؤنڈنگ انوارمنٹ کو کیسے ٹیکل کر سکتے ایکو سیسٹم کو ٹیکل سب پہلے میں لوکل لیول کرنا چاہتا ہوں یہ سرب ناش یا جو بھی نام سے آپ کو کرنا چاہتے آپ کریے 23 کو بھی ہوا تھا آپ جتنا باکھ دیئے ہیں شاید اس سے زیادہ کچھ میں بھول نہیں پاؤ گا لیکن اتنا کہ آج کے دن میں پانی ناک کے اوپر جگانے لگا ہے پانی چیز 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 بارڈر کو صحیح طریقے سے سیل کیا جائے پانی جائے پنجاب اور جبو کشمیر کے بیچ جو کومن بارڈر ہے اس کو بھی ڈومینیٹ اور ڈینایل کیا جائے جو استعمال کر رہے جس کے ڈرون کے جریے سے ڈرگز آرہے ہیں ہتھیار آرہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈومینیٹ کرنے کے لیے اے ڈیفنس ہتھیار کو استعمال کیا جائے الیکٹر مائگنیٹ سپیکٹرم کو ڈومینیٹ کرنے کلے ڈی 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 چلے جاتے ڈی 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 ایک سال میں ہو سکتا ہے تین سال اس لیے دھر ہی ہونا نہیں آتی آبشک ہے نمبر دو جو ہمارا آپریٹنگ پروسیجر ہے یہ آپریٹنگ پروسیجر میں جو رونز جو ایس اپی ایسٹانڈنگ آپریٹنگ پروسیجر وہ کیا ہے جیسے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا ہے روڈ پہ اگر گاڑیوں کو موک کرنا سنگل گاڑی مومنٹ نہیں ہونی چاہیے جو ایس اپی پانچ گاڑی کم سے کم ہونا چاہیے روڈ سانیٹیج ہونا چاہیے روڈ اوپنگ پارٹی ہونا چاہیے یہ اپنا پریونٹی میزر باکی رہ گیا جو دشمن جو تیررینس جو کمیونکیشن اکیپنٹ استعمال کر رہا ہے میرے حساب کے مطابق یہ چائنا میڈ کو اکیپنٹ یوز کر رہا ہے انکریپٹیو میسج ہے یا وہ آئی ٹی جو ای میل کے جریحے سے حکم پاس کر رہے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے ہمیں کرک کرنا پڑے گا باقی رہ جو ایسے جی کے بارے میں جو مسئلہ جو خبر سننے ہیں چھے سو آگے ہیں جو اور دو بٹیلین نویٹ کر رہے ہیں یہ ہو سکتا سچ ہو ہو سکتا نا سچ ہو ہمیں ایک بھارت ایک دیشت کا طرح تیار ہونے کے لیے ہمیں کرٹیکالیٹی جو گمبرتہ جو سب سے چنوٹی پورپن جو سیچویشن حالت ہو سکتا ہے اس حالت کو مقابلہ کرنے والا قدم اٹھانا چاہیے وہ کیا ہے حالت یہی حالت ہے جو کارگل میں ہوا تھا میرا سب سے بڑا ڈر ہے کہیں ایسا جگہ پہ آکے نہ بیٹھ جائیں ہمارا لائن سب کمیونیکیشن مین لائن سے لے کے جو ویلی فلوٹ کے اندر جا رہا ہے یہ جو نیشنل ہائیوے پوٹی پور ہے کہیں یہ بٹوٹ پاس پتنی ٹاپ کے پاس ایسے جگہ پہ نہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم کٹا میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ میں سمجھا سر آپ کا اشارہ اور میرے درشک بھی اس وقت سمجھ رہے ہوں گے آپ کا اشارہ کارگل پارٹ ٹو کی طرف ہے آپ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اتنا نزدیک پٹنی ٹاپ کے آ گئے اور انہوں نے اپنے بیسز یا ہائی ڈاؤٹس بنا لیے یا اگر بنائے ہوئے ہیں اور لمبے وقت کے راشن کے ساتھ وہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک خطرہ ضرور ہو سکتا ہے اور تب یہ اور بڑا ہو جاتا ہے جب انکرپٹیڈ ڈیوائز کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہوں یعنی ایک سیٹ ڈیٹ آف ٹارگٹ ہوگی ایک سیٹ ڈیٹ ہوگی جو فکسڈ ہوگی جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں چلے گا ڈاٹا انکرپٹیڈ ہے ہم کوڈ اس کو توڑ نہیں پائیں گے تو وہ ایک ساتھ مل کر بھارت کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں میں بڑی خبر کا رک کر لگتا ہوں اس کا میجر جنرل جے کے منسل آپ کا رک کروں گا جہمو کشمیر میں واقعی آتنگ پر اب پرچنٹ پرہار کی باری آ چکی ہے اور جو فورسز ہے وہ اب سرچ آپریشن شروع کر چکے ہیں یہ سرچ آپریشن میلی کہاں کہاں بیسز میں پوری جانکاری آپ کے سامنے تو نہیں رکھوں گا لیکن راجوری میں یہ چل رہا ہے یہ پونچ میں چل رہا ہے یہ کپوڑا چل رہا ہے یعنی پیر پنجال کا ساؤت اور پیر پنجال کا نورت دونوں حصوں کو سینہ نے اب اس سرچ آپریشن کے دائرے میں رکھا ہے کیوں رکھا ہے میں زیادہ بہتر نہیں سمجھاؤں گا میرے ساتھ موجود سینئر آفسرز زیادہ بہتر اشارہ دیں گے اور وہ بھی اشارہ دے رہے ہیں شاید چیزوں کو سمجھنے کی کوشش میجر جنرل جے کے منسل کیا معاملہ واقعی سیریس ہے کیا ہم تھریٹ کو پہچان نہیں پائیں کیا واقعی تیران میں ہزار پیو ڈبلو کا درد ابھی بھی پاکستان کے دل میں ہیں اور کیا ابھی بھی پاکستان اس بیڈ انڈیا ویڈ تھاؤزن کٹس کی پالیسی پر لگاتار چل رہا ہے لہٰذا جہاں موقع ملتا ہے وہاں پاکستان ایسے ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آئی ڈاؤٹ کی وہ اس کو چھوڑے گا کیونکہ وہ کرتے رہنا ہی اس مدعے کو زندہ رکھنے کے لائق اس کو فیول دے گا جے کے بنزل صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اپنے مرچس کو بنانے کے لیے خاص کر کے جو ملٹری ہے پاکستان کی وہ اس طرح کے ایکشن کرتی رہتی ہے ہو سکتا ہے اس کو جو سید یا وہ چائنا نے بھی ببکہ چائنا ہم کو ادھر انجھا کے رکھنا چاہے گا اور دو ٹو فرنٹ وار کی تیاری ہو جاتی ہے اس طرح سے کرنے کے لیے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم استاعد رہے ہیں اور یہ کر کے دکھایا ہے کہ اگر ہمارا پھرا ماں پہ فوکس رہا ہے ہماری سینائے کافی ماترہ میں مہا رہی ہے تو دیکھئے آپ جو جب سے سیکشن 370 کا اگروگیشن ہوا 2019 کے بعد میں ہمارا ٹیوریس کی گھٹنائیں کم ہو گئی ہیں بہت زیادہ ہے جو ہے پتھروں کی گھٹنائیں بہت کم ہو گئی ہیں تو وہاں گھٹنائیں بہت کم ہوئی ہیں اور اتنی کم ہوئی ہیں کہ جو ٹیوریس پہلے یا جو ٹیوریس سٹاٹی میں تھی وہ اب جی اینٹ کی طرف سٹھ ہو گئی ہے لیکن ابھی وہاں پہ بھی اپنے کمپلیسنٹ نہیں رہنا ہے کیونکہ چھے جو ہیں وہ گورنمنٹ کی افیشل پگڑے گئے ہیں جو ان کو برخواست بھی کیا گیا ہے پولیس والے بھی ہیں گورنمنٹ نے برخواست کیا ہے کہ وہ جو ہے نارکوٹک نارکو ٹیوریل چلا رہے تھے نارکوٹس سے جو پیسہ ہوتا تھا وہ ٹیوریس کو دے رہے تھے تو اس پرکار سے وہاں دوبارہ بھی یہ سر اٹھا سکتے ہیں ایک بات جو ہم بار بار بھار کیا پاکستان کی تو کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے اندر جو پیسٹ ہیں جو جو دیش پروہی ہیں یا جو جو جنگونٹ کشمیر میں ہیں جو اور ناؤن ورکر ہیں ان کو بھی چنچک کر خطب کرنا بہت عوشش ہے ہمارا بورڈر جو ہے جینکے کے ساتھ میں بھی ہے پجاب کے ساتھ میں بھی ہے راجستان کے ساتھ میں بھی ہے وہ گزرات کے ساتھ میں بھی ہے پاکستان کے ساتھ یہ یہی پہ کیوں ہوتا ہوں یہی پہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ جو ایسے لوگ اور ناؤن ورکر ان کو سہ دے رہے ہیں ان کو سپورٹ دے رہے ہیں جس میں کی تین سو کو تو ان کو چنیت بھی کیا گیا تھا تو ان کو بھی ختم کرنا بہت جلوی ہے اس کو اس طرح سے حقیقت میں نہیں دیا جا سکتا اور پاکستان کے یہ جو جہاں پر انہوں نے بھیجے ہوئے ہیں ابھی تو یہ بتائیے آپ ہم بات کر رہے ہیں ختم کرنے کی لیکن جو ریپورڈر مل رہے ہیں ہیں وہ یہ تھے کہ پہلے وہ چالیس کا بھی اسی ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ بہت رہے ہیں تو ہم یہاں پہ تو ختم کر رہے ہیں ہم کو جو یہ سید فائر وغیرہ بند کر کے تیک کر دینا چاہیے اور جو ان کے جو وہاں پہ کیمپ ہے نا وہ جڑ سے مٹانے کے لیے سمیں آوے آیا ہے کہ ان کے جو کیمپ سے ان کو ستت اور یہ نہیں ایک بار کر کے چھوڑ ہو جائسی وہ پیدا ہوتا ہے جو چھوٹی سردیکل اسٹائی یا اٹروزر روڈ ہماری آٹلری ہیں جو فائر کر سکتی ہیں ان کے جو کیمپ ہے وہ کو اس کے ناغب کرنا بہت ضروری ہے جب تک چھوٹ نہیں پہنچائی جائے گی ان کو پوچٹ نہیں دی جائے گی تب تک وہ انفیلٹیٹر بھیجتے رہیں گے اور یہ ایک یہ جو کینسر بند رہا ہے کہ ہم ماتے رہیں گے ہتم کرتے رہیں گے وہ آتے رہیں گے اور وہ اتنے ٹرینڈ ہیں ہمیں تو یہاں تک ملی ہیں کہ جو پاکستان نے انٹرلیسٹ کو یا جو ان کے جو ایس ایس جی کے گروپ کے لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دی ہے سیاچت کے لے جا کر کے جی جس سے کہ وہ اتنے ابھی دیکھیں آپ وہ یہاں پر ہیں وہ ہم کو انفلکٹ کر رہے ہیں لیکن ہم زیادہ ان کو نوٹلائی نہیں کر رہے ہیں ہمارے زمان مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میجر جنرل جے کے بن سر اور میجر جنرل صدا کر جی آپ اتنے سینر آفسرز رہے ہیں اور آپ کے کچھ سیٹ پرنسپلز ہیں جس کو دائرے میں رکھ کر آپ اپنی بات کہتے ہیں تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ اتنی اچھی طریقے سے ٹرینڈ ہیں تب آپ اتنا کہہ پا رہے ہوتے ہیں جتنا آپ کی لیبرٹی آپ کو اجازت دیتی ہے لیکن میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرینڈ ٹرینڈ نہیں ہیں یہ واقعی ریگولرز ہیں پاکستانی آرمی کے آپ کچھ بھی کہیں میں اور دیش سمجھ رہا ہے گمبیرتا کو میں امید کرتا ہوں لیکن بڑی خبر بتاؤں اس کے بعد میجر جنرل صدا کر جی آپ کا ایک سوال کے ساتھ میں روک کروں گا جمہو کشمین میں بڑے آتنکی حملے کا الارٹ آ چکا ہے اور وہ پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی کے ذریعے جیسا کی لگاتار بات سامنے لیکن یہ الارٹ اسی مہینے میں بڑے آتنکی حملے کا الارٹ ہے ایجنسیز نے اس حملے کا الارٹ جاری کیا ہے اور اس کے پیچھے آرٹیکل تین سو ستر ایبروگیشن جس کی بات پانچ سال پورے ہو رہے ہیں اس پر یہ الارٹ ہے پانچ اگست دو ہزار انیس کو یہ الارٹ جب ہٹایا گیا تھا اس کے بعد پانچ اگست دو ہزار چوبیس جو کی کل تاریخ ہے اس دن یا اس کے آس پاس ایسا کچھ ہو سکتا ہے ایک بڑی تیاری کرنی پڑ رہی ہے سرکشہ ایجنسیوں کو ایک ایسا ایسا پی فالو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو یہاں پر یہ ایکٹیوٹی کرنے آیا ہے وہ کسی بھی تریکی کی گھٹنا کو انجام دے سکتا ہے میجر جنرل صدا کر جی آپ کہہ رہے تھے یہاں پر کہ یہ جو ٹیرریسٹ ہیں یہ جو ایک بڑی نفری میں ہائی ڈونٹ بنا کر چھپے ہوئے ہیں یہ جو اٹیک کر رہے ہیں یہ جو اشارہ دے رہے ہیں یہ کچھ بھی کر رہے ہوں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر میں زیادہ بول رہا ہوں ایکججریٹ کر رہا ہوں تو آپ کاٹ سکتے ہیں کیا پاکستان اور چائنہ مل کر بھارت کو ان ٹرینڈ لوگوں کے ذریعے اپنے ایس ایس جی یا بیٹ کے ذریعے آپ نام نہ لے چلے گا کیا ان کے ذریعے یہ بھارت کی ٹیرٹری میں آ کر ٹو فرنٹ وار کی تیاری کر رہے ہیں جس میں پیچھے پیلے کا سپورٹ ہے راجب آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہا ہے تو لیکن میں سمجھ سکتا ہوں میں سوال پہ پوچھ رہے ہیں یہ سوال میرے لیے ہے جی آنجیا کیا 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 یہ کیا میجر جنرل صدا کر جی یہ ٹو فرنٹ وار کی بھارت کے حصے میں پریکٹس کی جا رہی ہے ایس ایس جی بیٹ اور پیلے دوارا بہت بڑھے لکھے ہیں سوڑ بھالت میں تیہ رہنا ہے 5 آگنسٹ کی تاریخ کے آس پاس یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں تو کہوں گا چھنا پر اس کو بلو کریں گے یا ہو سکتا کہ جوہر تینل جو انہوں نے ٹرین جا رہا ہے یہ ان کا تارگیٹ ہے بڑی بات یہ ہے 1946 میں अंडिवाइड ब्रिटिश इंडिया एंपायर का भिटिश आपिक प्लीन की अससे वह इन्होंने सला दिया था कि भारत और पाकिस्तान अगर कर 8 ہے تو آپ دیکھ لیجئے اگر لڑائی جنگ شروع ہو جاتی ہے ان کا پلان تھا یہ ہائی لیل پہ یہ جو آئے دنہ انویڈرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ جنگڑ جنگڑ سے نیچے بھارت کی سینہ کو جنگڑ کے نیچے سے جو میرپور کوٹلی مجھا فرمات اس طرف جانے مردنا اگر آپ جانے دھو گے تو آپ مانک کے چلیے یہ کوریڈر ایسا کوریڈر ہے یہ آدھا پاکستان نہیں پورا پاکستان کو بھارت کا سلی کھا لائی یہ اگر ملے گا میں نکل کے میں جب تھا آرمی میں میں نے یہ ایم او میں یہ ریسرز کر کے پر ڈالا تھا میں کہنا کیا چاہ رہا ہو کہنا یہ چاہ رہا ہے یہ کوریڈر ایسا ہے خطرنار یہ پونچ رجوری کٹھوہ ریاسی اور کیا ڈوڑا وہ ناشنل ہائیوے کے پورا طرف نوشہ رہا سندر بنی سارا علاقہ آپ جڑ رہے ہیں پورا پورا سرنکر پہ آتا ہے کمپلیٹ یہ کوریڈر ہے کہ ایسا خطرناک ہے پاکستان کا مین تھریٹ بہت شارہ جگہ ہے مین تھریٹ کا لیکن لائن اپ کنٹرول کا جو مین تھریٹ اگر دیکھیں گے پراریٹی وہاں اگر دیکھیں گے آج کے دنگ میں یہ والا کوریڈر ہے جہاں سے ہندوستان کا حملہ آرام سے ہو سکتا پاکستان کے اوپر دباو بھی سر مجھے پوری امید ہے کہ آپ ناراض ہوں گے لیکن آپ کی ناراضگی سر ماتھے پر میجر جنرل جے کے بنسل اور میجر صداکر جی سمیں تھوڑا کم ہے میں یقین دلاتا ہوں یہ مدہ یہی نہیں رکے گا ایک وستار سے چرچہ کے لیے سمیں نکال کر بہت جلد آپ کا میں سواگت کروں گا ایک بار پھر کیونکہ سورنکوٹ جس کا ذکر آپ نے کیا اسی کے ہلکاکہ میں ایک بڑی تعداد میں نفری تھی دوہزار تین میں جسے سرپناش کے ذریعے ختم کیا گیا تھا جہاں پر راستری رائیفلز بھی تھی جہاں گڑوال رائیفلز بھی پہنچی تھی جہاں پر آپ کی برگٹ پوری کی پوری وہاں پہنچی ہوئی تھی پھر اس کے بعد تباہ کیا تھا اور اس کے بعد آج پھر ضرورت آ پڑی ہے کیوں وہاں پڑی ہے کیا الو سی کے علاقے میں جہاں پر پاکستان اوپر ہے وہاں پر پاکستان شرارت کر رہا ہے اور جہاں نیچے ہے وہاں شریف بچہ بن کے بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو ایک طریقے سے سمجھنے کی ضرورت آ پڑی ہے بہت شکریہ میجر جنرل جے کے بنسل اور صداکر جی آپ نے مجھے اتنا وقت اپنا قیمتی دیا اس کے لیے بہت دھنیواد لیکن بہت جلدی آپ کو پھر سے بلاؤں گا اور اس شرچہ کو آگے بڑھاؤں گا تو جو کچھ بھی استطیح ہے فیلال ایل او سی کے آس پاس وہ والیٹائل ہے بڑے آفیسرز یہی اشارہ کر رہے ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سرکار اور فورسز بھی اس کے لیے تیار ہیں چیزوں کو نورمل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سبریک